اپنے مسلک کی لیبریریوں کو ان کے سیاستہ اردو تراجم کے ساتھ سجایا گیا اور انہی کی کتب انہی کی سیاستہ کے ترچمے کو مکتبہ رحمانیہ لاہور سے شائع کیا گیا اور ان کی بڑی اہمیت مسلک اہل حدیث علماء کے اندر موجود ہے تو یہ نباب وحید الزمان صاحب اپنے کتاب حدیعت المہدی صفحہ نمبر پچاس اور اکاون پر وعدت الوجود کے نظریے کو لکھتے ہیں پہلے اپنی کتاب حدیعت المہدی صفحہ پچاس پر نظریہ وعدت الوجود کی تشریح کرتے ہیں اور اس کی وضاحت کرتے ہیں اپنے نظریے کو بیان کرتے ہوئے جناب وحید الزمان صاحب لکھتے ہیں پہلے تو صوفیہ پر جو اعتراض تھا اس کا رکھ کیا کہتے ہیں امس صوفیہ تو الوجودیہ ومنہم الشیخ ابن عربین فهم لا يقولون بالحلول ولا بالاتحاد صرفے کہ صوفیہ نظریہ وعدت الوجود میں حلول اور اتحاد تھے قائل نہیں تھے کہ خالق اور مخلوق ایک ہے اس میں کوئی فرق نہیں اس کی وضاحت کرتے ہو آگے لکھتے ہیں بَلْ يُثْبِتُونَ ذَاتَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ بَاعِنَنَ خَلْقِهِ عَلَىٰ عَرْشِهِ بلکہ صوفیہ اللہ کی ذات کو مخلوق سے الگ لکھتے ہیں اِنَّ مَا يَقُولُونَ اِنَّ الْحَقْ عَيْنُ الْخَلْقِهِ مِنْ وَجْهِنْ یعنی من جہت الوجود فَإِنَّ الْوَجُودَ وَاہِدٌ وَاوَجُودُ الْحَقِهِ وَسَائِرُ الْأَشْيَاءِ مُجُودَتٌ بِحَادَ الْوَجُودِهِ لَيْسَ لَهَا وَجُودٌ مُسْتَقِلٌ كَمَا يَقُولُ الْمُتَكَلِّمُونَ اِنَّ هُنَاكَ وَجُودَانِ وَجُودُ الْوَاجِبُ وَوَجُودُ الْمُمْكِنُ وَغَيْرُ الْخَلْقِ مِنْ وَجِهِنْ یعنی من جہت الماہیتِ وَسَّاتِ وَإِنَّ ذَاتَ الْمُمْكِنُ وَمَاہِیَتَهُ تُغَائِرُ ذَاتَ الْوَاجِبُ وَمَاہِیَتَهُ وَيَفِرُونَ بِحَادَ الْقَوْلِ اَمَّا تَفَهَمُهُ الْعَامَّتُ مِنْ أَنَّ النِّسْبَةَ بَيْنِ الْخَالِقِ وَالْمَخْلُوْقِ قَلْ قَلَالِ وَالْقُوْزِ وَالْبَنَانِ وَالْبِنَاءِ وَالْبَنَّا اِذَا هَذَا بَيِّنُ الْغُلْبُطْلَانِ لَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ هُنَا قَبْلَهُ دُوْسُ الْعَالِمِ شَيْئٌ غَيْرَ الْحَقِّ فَمِنْ عَيْنَ جَعَتَهَا دِلْأَشْيَا كُلُّهَا تو اس عبارت میں نواب وحید الزمان صاحب عقیدہ وعدت الوجود کی شرح کرتے ہوئے صوفیاء کا دفاع کرتے ہیں تو گویا وہ خود بھی وعدت الوجود کی عقیدے کے قائل ہیں تو آپ ملاحظہ فرمائیں پہلے اس نظریہ کو وضاحت کو جو نواب وحید الزمان نے حدیعت المہدی صفحہ پچاس پہ کی ہے اس اقرار کو جو صفحہ پچاس پہ کیا ہے وہ نظریہ جس کو جناب وحید الزمان نے اپنی کتاب حدیعت المہدی میں تسلیم کر لیا ہے پھر یہی نواب وحید الزمان اگلے صفحہ 51 پہ شیخ ابن عربی کی وقالت کرتے ہوئے شیخ ابن عربی کا دفاع کرتے ہوئے تعلیم کرتے ہیں کہ شیخ ابن عربی کے بارے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے یہ تھی مگر رائے جو ہونی چاہیے علامہ شوکانی کی رائے یہ تھی سید نواب صدیق حسن مرہون کی رائے تھی ان کی اراء کو نقل کرتے ہوئے ابن عربی کا دفاع کرتے ہیں چنانچہ نواب وحید الزمان اپنی کتاب حدیعت المہدی صفحہ 51 پہ لکھتے ہیں شیخنا ابن تیمیہ قد شدد الانکار على ابن عربی وطبعہ الحافظ وطفتازانی وعندی انہم لم يفهم مراد الشیخ ولم يمنع نظر فیه وانم آگے تحریر فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو ابن عربی کا رد کیا ہے حافظ اور تفتازانی نے جو ان کی اتباع من کا رد کیا ہے اگر یہ شیخ کی فتوحات کو دیکھ لیتے کتاب کو تو یہ یقین کر لیتے کہ ابن عربی اہل حدیث تھے اصول میں بھی اور فروع میں بھی اور یہ تقلید کا رد کرنے والے احباب میں سے تھے پھر یہی علامہ وید الزمان کہتے ہیں وقال سید من اصحابنا اعتقادنا فی شیخ العجل مہیدین ابن العربی وشیخ احمد السر ہندی انہمہ من صفوة عباد اللہ وَلَا نَلْقَفْتُ إِلَا مَا قِيلَ فِيهِمَا کہ شیخ احمد سر ہندی اور مہیدین ابن عربی کے بارے میں نواب سید صدیق حسن مرہوم نے فرمایا کہ ہم ان کے بارے میں اچھا اعتقاد ہم اعتقاد رکھتے ہیں اس بات کا کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے اور جو ان کے بارے میں اشکالات کیے گئے ہم ان پر توجہ نہیں دیتے پھر کہتے ہیں وَقَدَلِكَ الشَّوْقَانِ مِنْ أَصْحَابِنَا رَجَ عَنْظَمِ شَيْخِ فِي آخِرِ عَمْرِهِ وَقَالَ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْفُطُوحَاتِ وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُمْكِنُ حَلَامُ قَلَامِكَ حَمْلُ قَلَامِ شَيْخِ فِي الْفُطُوحَاتِ کہ حضرت علامہ شکانی نے جو پہلے حضرت شیخ کی مضمت کا فتوہ دیا بعد میں اس سے رجوع کر لیا اور فرماتے ہیں میں نے جب فتوحات کا مطالعہ کیا اس نتیجے پر پہنچا کہ شیخ کی خطاب حصوص کو اس کا صحیح محمل اور صحیح اس کا وہ شرع ممکن جب موجود ہے پھر ہمیں شیخ پر فتوہ نہیں لگانا چاہیے تو نواب وحید الزمان بھی نظریہ کے بھی قائل تھے اور ساتھ ساتھ یہ حضرت شیخ ابن عربی کا دفاع بھی کرتے ہیں اور ان پر رت کرنے والوں کی تردید بھی کرنے ہیں اور بالکل یہ ماضی قریب میں مولانا دعوت غزنوی مرہوم کے حالات زندگی پر مشتمل کتاب ان کے سوانے زندگی پر مشتمل کتاب یہ جو میرے ہاتھ میں آپ کے سامنے موجود ہے اسی کتاب تذکرہ دعوت غزنوی کو آپ ملاحظہ فرمائیں اور اسی کتاب تذکرہ دعوت غزنوی میں آپ وہ ذہن پڑھیں جو حضرت شیخ دعوت غزنوی اور ان اکابر کا تھا صفحہ نمبر اٹھاسی اسی کتاب کے صفحہ نمبر اٹھاسی پہ تاریر کرتے ہیں کہ کہتے ہیں ابن تیمیہ اور ابن عربی دونوں ہی ہمارے بزرگ ہیں اپنے آپس کے اختلاف کو وہ جانے ہم خرد ہیں اور خرد رہنے ہی میں آفیت سمجھتے ہیں مولانا نے یہ الفاظ اتنے شدید تاثر کے ساتھ فرمائے کہ ساتھ ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے تذکرہ دعوت غزنوی میں ڈاکٹر اسرار اپنی ملاقات جو دعوت غزنوی مرہوم سے تھی اس ملاقات کا تذکرہ کیا اور ملاقات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ابن عربی کا تذکرہ آیا تو حضرت شیخ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور اس قدر عدب کے ساتھ تذکرہ کیا کہ ابن تیمیہ اور ابن عربی کے جو اختلافات کے تھے وہ بڑے لوگ تھے اور ان کے آپس کے اختلافات تھے ہم چھوٹے ہیں اور ہم ان کے اختلافات میں دخل اندازی نہیں کرتے سامین میں نے آپ کی خدمت میں مسلک اہل حدیث کے چند اکابر کا تذکرہ کیا ہم میں آپ سے بڑی دیانتداری کے ساتھ پوچھتا ہوں کہ یہ جو وحید تصیف الرحمان نے اور کئی بار یہاں مراج ربانی نے مسلہ وحدت الوجود کو بیان کیا اس کو کفر کہا اس کو شرک کہا اس کو کائنات کے سب سے غلیص اور گندہ عقیدہ کہا اور اس کو پھر علماء دیوبند کی عبارات کو پیش کرتے ہوئے علماء دیوبند کے خاتے میں ڈالا کہ علماء دیوبند کا نظریہ یہ ہے میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہی وحدت الوجود کا عقیدہ علماء آل حدیث کا ہے یہی علماء اقبادت الوجود کا نظریہ علماء آل حدیث نے بیان کیا تو مجھے یہ بتاؤ کیا مسلک کے آل حدیث میں حسیت تصیف الرحمان یا مراج ربانی کی ہے یا محترم جناب نواب صدیق حسن خان مرہوم کی ہے مسلک کے آل حدیث میں خدمات کیا تصیف الرحمان یا مراج ربانی کی ہے یا شیخ الکل فلکل میاں نظیر حسین دل بھی کی ہے مسلک کے آل حدیث کی اشاعت میں کیا خدمات تصیف الرحمان اور مراج ربانی کی ہیں یا علامہ وحید الزمان کی ہیں شیخ الاسلام مولانا سلام العمرت سری کی ہیں اور ان کے معروف بزرگ مولانا دعوت غزروی کی ہیں میں بڑی دیانت کے ساتھ کہتا ہوں تو تصیف الرحمان جیسے کئی ہزار لوگ مل کر بھی ان اقابر مسلک اہل حدیث کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ایک رائے تصیف الرحمان دے ایک رائے مراج ربانی دے تو امنہ آئد تک کون سی خدمت کی ہے سوائے علماء جو بند تکیچڑو چھالنے کے تو امنہ کون سی دین کی خدمت کی ہے سوائے فتوہ بازی کے تو امنہ کون سی دین کی خدمت کی ہے سوائے اس کے کہ تم امت کے عوام اور بھولے باللوں کو تجل سے کام لے کے علماء سے دور کرو فقہہ سے دور کرو پر اختلافات اور فرقہ واریت کو ہوا دو کیا یہی تمہاری خدمت ہے دین کے لیے تو تمہارے وہ اقابر جن کے سامنے تمہاری اسیت جاپیدی اور جاپیدی کے شوربے کی ہے تمہاری بات کو ماننے یا تمہاری اکابر علمہ الہدیس کی بات کو ماننے خیر سامین میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بیراج زبانی یا توصیف الرحمان نے تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے کہ عبادت الوجود علمہ دیوبند کی عبارت کا نام لے کے یہ دھوکہ دیا کہ اس عقید اس کے قائل علمہ دیوبند ہیں اس عقیدے کے قائل علمہ آلہ حدیث ہیں مسرک آلہ حدیث کے عقابر علماء ہیں ان کی قدوم عقیدہ وضاحت کے ساتھ موجود ہے اگر یہ عقیدہ کفر ہے اگر یہ شرک ہے اگر یہ غلاست ہے اگر کائنات کے سب سے گندہ یہی نظریہ ہے تو پھر جن عقابر علمہ آلہ حدیث نے اس نظریہ کو لکھا اس کا دفاع کیا شیخ ابن عربی کی مدہ کی ہے تو میں تو صیف الرمان سے کہوں گا تم ذرا غیرت ایمانی کا مظہرہ کرتے ہوئے ایک بیان نباب صدیق مرہوم کے خلاف بھی ریکارٹ کرا دو ایک بیان تم میان نظیر عرسین دلوی مرہوم کے خلاف بھی ریکارٹ کرا دو ایک تقریر تم نباب وحید الزمان کے خلاف بھی کر دو ایک تقریر تم اپنی بزرگ مرہوم کے خلاف بھی کرتے ہوئے مرہوم کے خلاف بھی کر دو